کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ سو سال تک جیئے آپ کی جیون جو ہے وہ لمبا ہو آپ کی عمر لمبی ہو تو آپ کو اپنے دل کو جوان رکھنا پڑے گا اپنے ہارٹ کو ٹھیک رکھنا پڑے گا جب ہم پیدا ہوئے اور ہم جندہ ہیں اور ہم مرنے تک ہماری پہچان کیسی ہوتی کہ ہم جندہ ہیں یہ کیسے پتہ لگتا ہے ڈاکٹر سب سے پہلے آلہ لگا کر کیا چیک کرتا ہے سٹیتوسکوپ سے کیا دکھا جا رہا ہے کہ دل کی دھڑکن کیسی ہے ہماری پہچان ہی دل سے ہے پیدا ہوتے پہلے دھڑکن دیکھتی ہے ڈاکٹر کہ دھڑکن کیسی ہے بچے کی ماں کے پیٹ میں بھی بچے کی دھڑکن نہ پی جاتی ہے ہمارے جندہ ہونے کی پہچان ہی دھڑکن ہے دھڑکن ہے تو ہم ہے دھڑکن بند تو ہم بند یہ پرماتما کی ہمارے اندر جو چل رہی گھڑی ہے جب تک یہ دھڑک 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 کر رہی ہے تب تک ہم جندہ ہیں گھڑی بند ہمارا ٹائم اوبر ہم بند ہم ختم اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ گھڑی لمبے سمیں تک ٹھیک رہے تو وہ گھڑی کا کام کیا ہے آپ کے ہارٹ کا کام کیا ہے بلڈ کو پمپ کرنا جب وہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے تو دور دور تک آپ کی ہر شراؤں میں پیر کے ناکھن سے لے کر آپ کے سر تک ہر جگہ وہ خون کو پہنچانے کا کام کر رہا ہے وہ آپ کا پمپ جو رات کو بھی سوتا نہیں ہے آپ سو جاتے ہیں آپ کا ہارٹ کام کرتا ہے کبھی بیچارہ ریسٹ نہیں کرتا لیکن ان خون کی نلیوں میں اگر کچھ رکاوٹ آ جائے اس کا راستہ صاف نہ ہو تو اس کی دھڑکن پر دباو بڑھ جاتا ہے جس وجہ سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے کلوسٹرول جا کر ہماری دھمنیوں میں جمع ہو جاتا ہے ٹرائی گلیس رائیڈس بڑھ جاتا ہے باڈی کے اندر LDL بڑھ جاتا ہے جس سے آپ کی دھمنیوں میں رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے اور جب دھمنیوں میں رکاوٹ آنے لگ جاتی ہے تو دھیرے دھیرے ہارٹ پر زیادہ دبا پڑتا ہے اور کسی بھی وقت ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہارٹ بلکل صحیح سے کام کرتا رہی تو آپ کو ان دھمنیوں کو پوری طرح سے صاف رکھنا ہوگا ان کا لچیلاپن ان کے اندر کٹھورتا نہ آئے ان کے اندر نرم رہے دھمنیاں ان کی سپلائی پوری ہو اور جب ایک ایک انگ تک ایک ایک روئے تک آپ کی سپلائی پوری صحیح جا رہی ہے تو ہر انگ اندر سے جوان رہے گا ہر سیل پوری طرح سے پوشن پائے گا اس کو کرنے کا فارمول آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا ہارٹ ہمیشہ سٹرونگ رہے دل مجبوط رہے دل کی ایفیشنسی کئی گناہ بڑھ جائے دل طاقتور رہے ہارٹ کی سپلائی بلکل ٹھیک رہے بلڈ پریشر ہو ہی نہ بلڈ پریشر بڑے ہی نہ ہمیشہ نورملائز رہے ہمیشہ نورمل کام کرے آپ کو شوگر تک کنٹرول کرتی ہے یہ چیز وہ کیا ہے ارجن کی چھال ارجن کی چھال جو وقتی یوز کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو شوگر میں بھی فائدہ ہوتا ہے اس کو استما میں بھی فائدہ ہوتا ہے اس کو انٹی کینسرس پروپرٹیز بھی ملتی ہیں اس کو انٹی آکسیڈنٹ پروپرٹیز بھی ملتی ہیں جس سے فری ریڈیکلز جو ہیں ان کو نورملائز کر دیتا ہے یہ اور دل کے لیے تو یہ رام بان ہے دل کو اگر یاد کرنا تو ارجن کی چھال کو یاد کر لینا دل کی اگر کوئی دوا ہے آئر وید میں نمبر ون دوا ہے تو وہ ارجن کی چھال ہے اب اس کا پریوک کیسے کرنا ہے اس کو تین طریقے سے آپ پریوک کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس کا چورن کھا سکتے ہیں اگر آپ اسے ایزلی کھا سکتے ہیں تو روج ایک چمچ لگ بگ تین گرام چورن روج صبح سب سے پہلے اٹھتے ہی پانی سے کھا لیا کرو آپ کی رکت واہی کایں صاف ہو جائیں گی دل مجبوط ہو جائے گا ہارٹ میں دم آ جائے گا ہارٹ کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی باڈی میں سے ٹاکسنز باہر نکل جائیں گے لیور ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا پاچند انتر دروست ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی انسولین کریکٹ ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی جو کڈنیز ہیں وہ زیادہ اچھے سے ایفیشنسی سے ورک کریں گی آپ کی رکت دھمنیاں صاف رہیں گی بلڈ پریشر بلکل نارمل کام کرے گا اور آپ کی شریر کی ایفیشنسی کئی گناہ بڑھ جائے گی باڈی میں چستی کا لیول بڑھ جائے گا اگر آپ کو لگتا ہے میں چورن کھاتا ہوں میرے سے نہیں کھایا جاتا کئی لوگ اس کو چورن کو کھانے میں اندر سے ایریٹیشن سی فیل کرتے ہیں یا ان کو اچھا نہیں لگتا یا ان کو نگلتے وقت پریشانی ہوتی ہے تو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں ایک گلاس پانی لو اس میں لگ بھگ چار پانچ گرام ارجن کا چورن اس میں بھگو کر رات کو رکھ دو صبح اس کو چھان لو اور اس پانی کو ایسے ہی پی لو رات بھر میں ارجن کا جتنا بھی رس ہے اس پانی میں آ جائے گا اور اس کو آپ پیئیں گے تو وہ آپ کو بہت بڑیہ کام کرے گا آپ کو دوا کا پورا اثر ہوا تیسرا طریقہ اس کا کارڈا بھنا کر بھی یوز کیا جا سکتا ہے تو آپ رات کو ایک چمچ لگ بھگ چار پانچ گرام کے قریب ارجن کی چھال کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں صبح اس پانی کو اُبھا لیں ارجن کی چھال کے چورن کے ساتھ ہی جب پانی آدھا رہ جائے اس کو چھان لیں اچھے سے اور اس کو چائے کی طرح سپ کر کر کے دھیرے 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 پینا ہے تینوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے تینوں چیزیں آپ کو دن میں صرف ایک بار کرنی ہے صبح اٹھتے سب سے پہلے اگر ڈاکٹر نے آپ کو ہارٹ کی دکت بتائیے اگر آپ کو ان میں سے کوئی پرولم لگتی ہے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار میں روج صبح میرے کوئی ایک ایسی چیز مل جائے کہ میں تو روج ارجن کی چھائے پی لیتا ہوں تو یہ بہت بڑی ہے آپ دوسری چھائے پیتے ہو وہ تو آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے وہ تو آپ کی باڈی میں ایسی ڈیٹی کے لیول کو بڑھا رہی ہے وہ تو آپ کو بیماریاں پیدا کر رہی ہے اگر ییر والی چائے روج پی لی جائے تو زندگی بدل جائے آپ کی عمر لمبی ہو جائے آپ کہیں گے میری عمر بیس سال بڑھ گی جتنی آپ نے جینا ہے اس سے بیس سال زیادہ جی جاؤ گے اس کو اگر یوز کرو گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز جسے ہم یوز کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اپنے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا پریوک کریں آپ مجھے یاد کریں گے